اسلام علیکم ایوریون ہر چیز ایکسپنسیو ملتی ہے اور جہاں پہ میوزیم بھی بہت زیادہ ہیں اور کبھی سیر کرواؤں گی سٹریٹ کی اور آپ کو شوب بھی دکھاؤں گی کہ کتنے ایکسپنسیو یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں تو ہم لوگ جہاں پہ گئے تھے ونٹر پیراڈائز میں اور میری جو فرینڈ ہے اس کے بھی بچے ساتھ تھے ہم لوگوں کے بچے ساتھ ہی تھے اور ان کے ہسپرڈ نے ہم لوگوں کو گفٹ کیے تھے پر پرسنٹ جو ہے وہ تیس جورو کا ٹکڑ تھا تو ہم لوگ جی فری میں گئے ہیں یہاں پہ موسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ہلکی ہلکی دوپ نکری بھی تھی لیکن ٹھنڈ بہت ہی زیادہ تھی اور ہوایں بہت ہی زیادہ چال رہی تھی لیکن بچوں کو نہ موسم خراب ہونے کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ بارش کی نہ توفان کی بس ان کو گومنا ہوتا ہے تو چلیں ہم آپ کو بھی ساتھ گھوماتے ہیں تو یہ سامنے لگا ہوا ہے جی ونٹر پیرا ڈائیٹ بچے دیکھ کے جو چیخیں مارے اور جو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تو جی ایک دفعہ کئی تیس جورو کا ٹکڑ تھا اور اندر جتنی بھی رائٹس تھی وہ بالکل فری تھی اور بچوں نے خوب انجوائے کیا اور رش اتنی تھی رش کے میں بیان نہیں کر سکتی اتنی لمبی لمبی لائنیں تھی اس کے باوجود بچوں نے اتنا انتظار کیا اور بچے بورنگ بھی نہیں ہوئے اور آپ سین دیکھئے گا آگے آگے تو جی بچے ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں اچھلکود کے اندر باہر ہو رہے ہیں بول رہے ہیں کہ پہلے باہر دیکھیں گے کیا سین ہے اور پھر اندر کھو آئیں گے جتنا ہی باہر تھا اس سے زیادہ اندر تھا اور یہاں پہ جی پیسے دینے پڑتے ہیں نشانہ بازی جتو ساروں کو ہی پتا ہے اور ہم لوگ چلتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے ایسی رائیڈ لی تھی جیسے ہم لوگوں کو ٹری ڈی میں لیتے ہیں گلاسز پین کے وہاں پہ بچے سب سے پہلے ہم لوگوں نے وہیں سے شروع کیا تھا اور جی کھانے پینے کی چیزیں کافی ایکسپینسز سے فائف یورو سکس یورو سے سٹارٹنگ تھی اور یہ ایک ستے بنایا وہا تھا یہ تین جو ہے وہ مرش میلو لگائی بھی تھی اور یہ پانچ یورو کی تین مرش میلو تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ گلاسز پین لیے تھے اور رائیڈ لی تھی ایسے جیسا یہ ہم لوگ فلائی کر رہے ہیں برف کے اوپر اور کوشش تو بہت کی تھی کہ آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں لیکن نہیں بن سکی اور یہاں پہ یہ بھی رائیڈ تھی اتنے ادھر سے اوپر جا کے اور لمبی لمبی لائنے تھی تمہارے بچے صرف چھوٹے تھے یہ بڑے بندوں کی تھی اور یہاں پہ یہ جی سارے رائیڈز لگی ہوئی تھی بچوں کے کھیلنے کے لیے اور آپ لوگ جو ہے اب اندر جا رہے اور اندر کا سین ہے جی کیا اندر پہنچ کے تو محول ہی کچھ اور تھا ہر جگہ رونکے ہی رونکے لگی ہوئی تھی اور جتنی باہر راشتی اس سے زیادہ اندر راشتی تو چلیں آپ بھی دیکھیں موسیقی 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 تو جی جی آگے مراکش کی میری فرینڈیں ساتھ ان کے تین بچے ہیں دو ویٹیاں اور ایک بیٹا اور میرے ساتھ میرے دو بچے ہیں تو جی بچوں کا یہاں پہ ہر جگہ خیال رکھنا پڑتا ہے بچوں کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے بچوں کو آنکھوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ایک دفعہ آنکھ چپک گئی اور بچہ نہ ملا تو بچہ کہاں سے کہاں چلا جائے اللہ تعالیٰ ایسی بری گھڑی کسی کو بھی نہ دکھائے لیکن خیال کرنا پڑتا ہے آپ بھی اپنے بچوں کا ایسا ہی خیال رکھیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے بچے رہیں اور نہ کسی غیر سے بات چیت کرنے دیں بچے کو آپ ایسے سمجھائیں کہ وہ صرف آپ کے آگے پیچھے ہی رہے اور آپ اس کو دیکھتی رہیں اور ہم لوگ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ مما بابا کے پوچھے بغیر آپ نے وہاں سے ہڑنا نہیں ہٹنا نہیں کہیں دور نہیں جانا جب تک آپ مام بابا سے اجازت نہ دے سکے تو یہاں پہ بچے کا رہے تھے جی فوٹو سیشن بچے بہت ہی ماشاءاللہ خوش تھے اور ہم لوگ تقریباً رات کے ساڑھے دس پہلے جہاں سے فری ہوئے تھے لیکن اس کا پارٹ ٹو بھی آئے گا وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ یہ اتنی انچی سیڑھیاں تھی یہ سارے کے ماشاءاللہ پانچوں بچوں نے اپنے اپنے خود ٹائر اٹھا کے اوپر یہ لے کے گئے اور میں ساتھ ہی نیچے کھڑی تھی اور پھر میری فرینڈ بھی آگی تھی وہ ہم لوگوں نے بچے ڈیوائٹ کر لیا تھے ان کی چھوٹی بیٹی نے چھوڑ رائیڈ لینی تھی تو پھر جو ہے وہ دو بچے ان کے اور دو بچے میرے میرے پاس تھے اور میں یہاں پہ کھڑی تھی تو لاس ٹائم پھر وہ بھی آگی تھی پھر وہ بھی بچوں کے ساتھ اوپر گئی تھی اور میں نیچے کھڑی تھی جب بچے اوپر سے نیچے آئیں گے تو میں ان کو دیکھ سکوں ان کو اپنے پاس کھڑا کر سکوں تو جی پہارو جل اور آنکھ ہو جل کا حساب ہوتا ہے ہر جگہ اور اپنے بچوں کو یہ اپنی خود افادت کیا کریں تو جی دیکھیں بچے کیسے ٹائر جو ہے وہ گسیڑ گسیڑ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور کافی ان کو انتظار کرنا پڑا یہاں پہ پہنچنے کے لیے لیکن سبر کا پیمانہ نے انہوں نے لبریز نہیں ہونے دیا اور خوشی خوشی سے اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے سبق کی جو ہے نا وہ سبر کا دیا جاتا ہے سکول میں خدورت بولتے ہیں کہ یہاں پہ رکھو کہ سبر رکھو اپنی باری کا انتظار کرو جب تک دوسرا بندہ بات مکمل نہ کر لگے آپ نے خاموش رہنا ہے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ نے بات کرنی ہو جب لائنے لگی ہوتی ہیں تو پیچھے سے کوئی آگے آ جائے تو اس کو اسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ آگے آیا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے سبر ہی کی تلقین دی جاتی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی پہلے سبر کی تلقین دی جاتی ہے لیکن ہمارے ملکوں میں سبر جو ہے نا وہ جیسے ہی ہوائی جاز سے اترتے ہیں نیچے اور ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر جی بلے بلے ساروں کی ہو جاتی ہے تو سارے قانون کی دھجیاں اتر ہی جاتی ہیں لیکن جورپ میں آکے یہی بندے اتنے سیدھے سے سادھے سے رہتے ہیں کووانین کی پابندی کرتے ہیں اور سبر کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا یہاں پہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بچوں نے اپنی پیٹ پوجا کی اور اس کے بعد بچوں نے ملکے کی آئی سکیٹنگ بچے بہت ہی خوش تھے اور گھر جانے کا نام نہیں تھی لے رہے اور تکاوٹ کا بلکل نام نہیں تھی لے رہے اور بچوں نے یہاں پہ خوب انجوائے کیا ہمیں کافی ساری تکاوٹ ہوگی تھی بچوں کا سمان بھی اٹھایا ہوا تھا بچوں کا بھی دیان تھا بچوں کی جیکٹس بھی تھی اور یہاں پہ آکے میں بیٹھی بھی بچوں کو دیکھ رہی تھی تو بچے خود بھود گر رہے تھے اور خود بھود ہی اٹھ رہے تھے اگر کوئی ساتھ ہیلپر آ جائے ہیلپ کرنے کے لئے تو یہ کلک بات تھی تو سین ہیڈی کچھ اس طرح کا تو جہاں پہ آئے تو اتنا شور چال رہا تھا ہر کوئی جوم رہا تھا تو ہیڈ فون صاحب نے لگائے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے بھی ایک ہیڈ فون لیا اور اس میں سنا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اتنا انہوں نے میوزک لگایا وہاں تھا دھنک کا اور اتنا وہ اس کا بیٹ اتنی تھی کہ بندہ آٹومیٹکلی جومنا شروع ہو جائے اور جہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بچے کدھر گئے ہیں تو بچے جہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے لیکن یہاں پہ آکے بچوں نے بھی جو ہے وہ ہیڈ فون لگائے اور تھوڑا سا جھومیں لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی قرض نہیں تھی بس ان کو یہی تھا کہ کیا کیا رہ گیا اس کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہے تو جی سارے لوگ گنگناہ بھی رہے تھے ساتھ ڈانس بھی کر رہے تھے اور میوزک بھی سن رہے تھے موسیقی 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 تو جی بہت ہی جلد آئے گا اس کا پارٹ نمبر دو اور جی اپنوں اور اپنے پیاروں کا ڈیٹ سا رکھیں خیال پھر ملوں گی نہیں ہوں مانگ کے ساتھ ایک نیو لوگ کے ساتھ تب تک آپ نے میرا ساتھ نبانا ہے اپنی طرح پیارے پیارے سی کومنٹس کرنا ہے میری طرف سے خدا پا مان موسیقی